ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی حضور اگلا سوال مس طاہرہ یونس جو کلیپم سے تشریف لائی ہیں ان کا ہے وہ غیر از جماعت خاتون ہیں وہ کہتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہاں تشریف فرمایا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایمڈی کو کیوں مسلمان نہیں مانا جاتا اگر ایمڈی مسلمان ہیں تو مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ وہ ایمڈی مسلمان ہیں ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ ایمڈی کو کیوں مسلمان نہیں مانا جاتا اس کا ایک جواب تو مولوی دے سکتے ہیں میں تو مانتا ہوں اس لئے غلط آدمی سے بات پوچھ رہے ہیں لیکن ان معنوں میں ٹھیک بھی ہے ان کو پتا ہے کہ مجھے علم ہوگا اور انہوں نے مجھ پہ اعتماد فرمایا ہے کہ میں سچ بات کہوں گا اس لئے اس پہلو سے میں جواب دیتا ہوں مولوی کیوں ہمیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں اس پہلو سے بات یہ ہے کہ ایک تو ختم نبوت کا عقیدہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے اس کی اگر غلط تشریح کی جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ تو قرآن تو فرماتا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں رسول اللہ فرماتے ہیں لا نبی آبادی اس کے بعد نئی نبوت کا سلسلہ شروع کر بیٹھے ایک آدمی تو مسلمان کہاں سے رہے گا جس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی جس نے رسول اللہ سلم کی غلامی سے آزاد ہونے کا دیا کر لیا وہ بھی کافر اس کے ماننے والے بھی کافر اور ایک بات جو نہیں بتاتے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس نے یہ بھی کافر ہو جائیں گے ساری کٹھے بار جائیں گے وہ یہ کہ یہ خود مانتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور مہدی بھی آئے گا اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مسیح لازم نبی اللہ ہوگا تو ایڈینٹیٹی کا فرق ہے عقیدے میں تو فرق ہی کوئی نہ رہا سارے یہ علماء تسلیم کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ مسیح آئے گا تو نبی اللہ ہوگا کہیں ہوگا امام مہدی خدا مقرر کرے گا کہ نہیں کہتے ہیں خرق کرے گا اگر آپ امام مہدی کا انکار کر دیں گے تو مسلمان رہیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہی بات جب ہم کہتے ہیں تو ہم کافر یہ کوئی نہیں ہوتے کافر اگر زہر ہے تو سب نے کھایا ہوا ہے پھر یہ اجتماعی خودکشی ہونی چاہیے لیکن ہم بچ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا اپنا عمل ان کا اپنا موقف ان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے پس اگر غیر مسلم بنتے ہیں تو یہ بنیں گے ہم نہیں بنیں گے اور حوالہ میرے پاس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فتوہ ہیں جن کو پیش نظر رکھیں ایک یہ کہ اگر کوئی مسلمان کو کافر قرار دے تو وہ غیر مسلم ہو خود کافر ہو جائے گا یہ وہ فتوہ ہے جو علماء جانتے ہیں کہ صحیح ہے اور اس کے متعلق کوئی بحث نہیں اٹھائے گی کہ کمزور حدیث کی بات ہے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ان کو کافر کہنے سے پہلے بارہ سال تک مسلسل صبر کیا ان کے فتوہوں پر اور یہ حدیثیں یاد کرائیں آپ نے فرمایا کہ میں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہتا میرا انکار بھی کرچو پھر بھی میں کہہ سکتا میرے دل میں یہ طاقت نہیں کہ میں کلمہ گو کو کافر کہہ دوں مگر میں تمہیں یہ حدیث بتا رہا ہوں اگر تم باز نہ آئے تو پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے خلاف میں کوئی فتوہ نہیں دے سکتا اور وارننگ کے بعد بارہ سال کے سبر کے بعد گالیاں کھا کر کافر دجال کہلا کر جب وہ باز نہیں آئے تو پھر آپ نے یہ فتوہ دیے اور سبر کا یہ حال ہے کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب جو شیعوں سے مسلمہ احمدی ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے مجید بنے احمدی ہونے کے باوجود اپنے گھر مولی صنع اللہ کو ملازم رکھا ہوا تھا اور وہ امام الصلاة تھے مولی صنع اللہ کے پیچھے نوازم پڑھتے تھے تو ایک طرف نہ صرف حوصلے کا دعوی ہے بلکہ حوصلہ سامنے کھلا بیٹھا ہے کون کہہ سکتا ہے ان حقائق کے خلاف کچھ مولی صنع اللہ کی اولاد اگر کہیں زندہ ہے اسے پوچھ لیں ان کے والد صاحب ہمارے طفع جان نواب محمد علی خان کے ہاں مولازم بھی تھے بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے بھی اور امام بھی تھے جب یہ مولوی باز نہیں آئے تو پھر حضرت مسیح مولی علیہ السلام کا یہ فتوہ چلا ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس اس لیے اگر تم مجھے کافر کہو گے تو رسول اللہ کے فترے کے مطابق تم کافر ہو جاؤ گے یہ ہے ہماری طرح سے ایک جواب لیکن اس سے بھی آگے ایک اور قطع دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بھی خاتون ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ ان کے پاس اس بات کے سوا گنجائش ہی نہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹا ہونا تسلیم کر لیں دیانتداری سے مجھائش نہیں یہ ایک حدیث خود امت کو بتاتے آئے ہیں ابھی بھی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب میری امت یہودیوں کی طرح بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی یہ وہ حدیث ہے جسے مولی عبدالوحاب صاحب جو وہابی فرقے کے سربراں ہیں انہوں نے بڑی شد و مد سے اپنی صداقت کی نشانی کی طور پر پیش فرمایا ہے وہ کس طرح وہ یوں کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر فرقوں میں بڑ جائے گی وہ بہتر کے بہتر جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے جو تہتر بھی جماعت ہوگی تو مولی عبدالوحاب صاحب نے یہ دعویٰ کیا ان کی کتب میں لکھا ہوا موجود ہے کہ میں جس فرقے کا بانی ہوں یہ وہ تہتر بھی جماعت ہے جس کے متعلق یہ خوشخبری تھی کہ یہ تو پکے مسلمان اور جنتی باقی سارے بہتر کے بہتر جہنمی ہیں حسین تسلیم ہوگئی نا سعودی عرب کو پوری طرح اب بتائیں بہتر فرقے جہنمیوں کو وہ حج کیوں کرنے دیتے ہیں اور صرف ایک کو باہر نکالا ہوئے وہ جماعت احمدی ہے عجیب بات ہے نا رسول اللہ صاحب نے فرماتے ہیں بہتر جہنمی ہوں گے ایک جنتی اور وہ جماعت ہوگی اور ان کے اپنے بانی فرماتے ہیں کہ ہم وہ جماعت ہیں مگر بہتر کی حدیث سچی باقی سب جہنمی ہوگئے نا ان جہنمیوں کے لئے دروازے کھولے ہوئے ہیں ان کی خاطر مدارات ہوتی ہیں حج کے ساری سولتیں معیہ کی جا رہے ہیں اور ایک کو نکال کے باہر پھینکے وہ ایک جماعت ہے جماعت احمدیہ اب یہ دلیل ایک اور شکل بن جائے گی اختیار کر لے گی ہو سکتا ہے یہ سارے سچیوں ان معنوں میں کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ہم تحتر میں ہیں ہے نہ ہر ایک کو حق اگر ہمیں حق ہے تو ان کو بھی حق ہے اگر ان کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو تحترمہ سمجھیں اور باقی کو بہتر سمجھیں تو بہتر میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں ان کے مطلب اعلان کیوں نہیں کرتے کہ تم ہرگز مسلمان نہیں ہو تم جہنمی ہو جب اعلان آتا ہے تو کہتے ہیں ہم بہتر ایک طرف جماعت احمدیہ ایک طرف اور جب اپنا سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تحترمی جماعت ہیں بہتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ بتائیں جس ہوتل میں بہتر کمرے ہوں بہتر کوئی آگ لگ جائے تو وہ تحترمی کمرے والے بیٹھے رہیں گے ان کی اندر شامل ہو کر وہ تو ہر آدمی نکلنے کی کوشش کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگنے کی بات کی فہاہ بہتر کو آگ لگ گئی یعنی گمراہ ہو گئے اور یہ ان میں اندر بیٹھے ہوئے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتر ہی ہیں تو ان کا ایک دوسرے کے خلاف جماعت احمدیہ کے مقابل پر اجتماع ان کے بہتر ہونے پر سواد کر رہا ہے اور جب بہتر کا حصہ ہیں تو فتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا ان کا دعویٰ کوئی کام نہیں آئے گا یہ دو ٹوک بات ہے اس پر آپ غور فرمائیں تو آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ بات کی سمجھ آ جائے گی یہ کیوں ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں اسی میں ان کے جھوٹے ہونے کے دل آپس میں ایک دوسرے کو کیوں نہیں کہتے غیر مسلم جب آپ تہہتر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہہ دیا غیر مسلم اور کیا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کہتے وہاں ان کی آوازیں کو دب جاتی ہیں بزدل ہیں تقوی نہیں ہے سیاست کرتے ہیں اس کے سوا کوئی مقصد نہیں شیعوں کے اوپر دیکھیں کیسے کیسے فتویں ہیں جو سنیوں نے لگایا ہیں شیعوں کے جوابی فتویں بھی بڑے سخت ہیں مگر وہاں حج میں ان پر کوئی اتراز نہیں وہاں بھی فرقہ تحید کے نام پر اٹھا تھا اور سارے مزار جو ان کی عزت کیا تھا ان کو مٹا دیا گیا تھا تمام احترام کی نشانیاں دور کر دی گئیں لیکن بریل بھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں جو داتہ دربار کے سامنے بھی سجدے کرتے ہیں جگہ جگہ پیر بنائے ہوئے ہیں ان کے درختوں پر ان کے نام کی ٹاکیاں جو ہوتی ہیں چیتھڑے وہ لگائیں ہوئے نشانی کی طور پر اس پیر سے ہم نے بیٹا مانگا تھا اس نے دے دیا اس پیر سے نزلہ درست کروایا تھا اس نے درست کر دیا بھرے پڑے ہیں ایسے درخت ہزارے میں جن میں نیلی پیلی ٹلیاں لٹکی ہوئی ہیں ایسے مشرکوں کو تو وہ اجازت دے دیتے ہیں اور کوئی پرمانی کرتے ہیں سیاست بازی ہے اس کے سوا کوئی بات ہی کچھ نہیں تو ان کا فتوہ بھی ویسا جیسا کہ ان کا عمل ہے